اسلام علیکم ایوری ون امید ہے آپ سب لوگ چھتھاک ہوں گے اور آپ لوگ انہیں اپنے اپنے رزرز دیکھ لیا ہوں گے کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے مارکس لازمی بتائیے گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ پنجاب میں جو نائن بورڈز ہیں جس میں ملتان فیصلہ بال لاہورس اور گودہ ساہیوال بہاولپور ڈیجی خان اور ملتان ہیں تو ان میں سے سب سے اچھا ریزرٹ کس بورڈ کا آیا ہے اور سم سے کم مارکس کس بورڈ کے آئے ہیں کس بورڈ میں کتنے پرسنٹیج بچے پاس ہیں اور کس بورڈ کے اندر کتنے پرسنٹیج بچے فیل ہیں سب سے پہلے گجرہ والا بورڈ کے دیکھیں تو پاس ہونے والے طلبہ کے جو کل تعداد ہے وہ ہے 47.3% سٹورنٹس پاس ہیں جتنے سٹورنٹس اپیر ہوئے تھے ان میں سے صرف 47.3% بچے پاس ہیں اگر ڈیٹیل میں آپ لوگ کسی بورڈ کا دیکھنا چاہتے ہیں تو گلز کتنی سے اس میں سے گلز کتنی فیل ہیں بوئیس کتنے تو بوئیس کتنے فیل ہیں سائنس میں کتنے فیل آرٹس میں تو وہ آپ بتا دیجئے گا میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی سرگودے بورڈ کے جو ٹوٹل سٹورنٹ پاس ہیں وہ 44% سٹورنٹس پاس ہیں 1,07,523 ٹوٹل سٹورنٹس تھے جن میں سے فیل جو سٹورنٹس ہیں وہ 60,235 ہیں اور پاس ٹوٹل سٹورنٹس جو 47,288 سٹورنٹس پاس ہیں اور ریزرٹ پرسنٹیج 43,98% بن رہی ہے اور اگر بہاولپور بورڈ کا دیکھا جائے تو تعلیمی بورڈ 9 کلاس کا ریزرٹ 44,04% رہا ہے جو سٹورنٹس پاس ہوئے ہیں وہ 46,64% ہیں اور جو سٹورنٹس فیل ہوئے ہیں 59,27% سٹورنٹس ہیں جو فیل ہوئے ہیں اس کے باللہ ہور بورڈ کا اگر دیکھا جائے تو 44,54% جو ہیں سٹورنٹس پاس ہوئے ہیں باقی سارے سٹورنٹس فیل ہوئے ہیں اس کے بعد اگر فیصلہ بورڈ کا دیکھا جائے تو 1,94,249 سٹورنٹس نے حصہ لیا تھا اور 93,340 کامیاب ہوئے ہیں جبکہ فیل سٹورنٹ 48,05% ہے اور اگر راولپنڈی بورڈ کا دیکھا جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے سٹورنٹس نے اس کے لئے ایڈمیشن بھیجا تھا کینسل کتنے ہیں ایپسنٹ کتنے تھے اس کے بعد اگر اوورال پرسنٹ ہے ہی دیکھی جائے تو میل 34,63% پاس ہے فی میل 56,84% اوورال دیکھا جائے تو 45,84% سٹورنٹس پاس ہیں